کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی بحسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں حیدہ نہیں دیش کے بھولوں کا پیچھ گھرنے کا کام دیا دیش کی مستانوں نے یا پیچھ پوکھا پڑا ہمارا ایک ساکھی تھا اس کا نام تھا سدود انسے والا نیو یورک میں ہر کیسے دن سدود انسے والا بچتا ہے بل بورڈ جو بل بورڈ دنیا کے سو گانے ہندے سے سکتوں موسے والا ہر روڈ پہلے دوسرے دوسرے نمبر پہ وہ بہتی رہتا ہے آپ کہتے ہیں انتوستان میں پرندہ بھی پرد ہی مات سکتا لیکن کہا ہوا نوجوان اٹھائیس سال سے نوجوان کو کولیوں سے مار مار کر دس کولیاں مار کر دن دہا نے مار دیا گیا سباپتی میں تھوڑا تنواد کرنا چھوڑا ہے کہ تُسی آج میں نو اس سدن وچ راشتر پتی دے پاشن تے بولن دا موقع دیتا بھائی اب روڈی صاحب میں اس ترتی تو ہونے ہیں جس ترتی تو جڑی ترتی گروہاں پیرہ پگمبرہ دی ترتی ہے جوانہ دی ترتی ہے تے کسانہ دی ترتی ہے تے میں اپنے پاشن دین تو پہلا صحبے کمال گروہ گوبین سنگھ جی مہارات زیدہ او جڑا فرمدتا فرمان دے اشیواور موہیں اے ہیں شب کر منتے کب ہوں نہ ٹروں نہ ٹروں ہر سو جب جائے لروں نشچے کر اپنی جیت کروں سچے پاشا دائے فرمان دینال میں آج اس لوگ سباچ بولن لگے ہیں سباپتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں گروہوں کی درتی اور جوانوں کی گرتی درتی اور کسانوں کی درتی سے آتا ہوں جوانوں کی بات آج ہمارے آدھرنیاں راہل گاندی نے کیے حالانکہ وہ پکش دوبارہ اس کو گمانے کا کام کیا لیکن راہل گاندی نے ایک بات کہی کی اگنی ویر کو شہید کا درجہ اس دیش میں ملنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سباپتی صاحب کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہے جا نہیں جس پرکار سے ہمارے سرکار کا ہمارے پنجاب کے لوگوں کی طرف بھیوار ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سباپتی صاحب جب ہندوستان کے دیش کے پردان منتری جب لال قلعہ پر جنڈا لہراتے ہیں اور میں گھرہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جنڈا لہرانے میں پنجاب کے ہزاروں نوچوان لوگوں نے اپنی شہادت دی ہے یہ افسر اس لیے پراپت ہوا ہے سباپتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی صاحب میں اپنے کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے دیر ساتھ سے سباپتی صاحب پنجاب کا کسان دیش کا کسان آج بڑی بڑی باتیں کی گئی آدھردیا منتری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش موکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا ہے کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں کسان لیگل گرنٹی مانگتا ہے سباپتی صاحب ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا پر میری ایک آدرنیاں ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بات کے لیے وہ کسان اور آج آج وہ کسان ڈلی کے بادر اپنی بات سنانے کے لیے ڈلی آنا چاہتا ہے کیا ڈلی دیش سے الگ ہے کیا ڈلی میں پنجاب کے کسان نہیں آسکتے ہمیں ہریانہ کے بارڈر پر روک کر ہمارے پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ کسان ہمارے وہاں پر انجڑ ہوئے اور کئیوں کی مرتیو ہو گئی موت ہو گئی ہے لیکن کسان کی لیکن سرکار کی طرف سے گرمی ہے پنتالیس سنتالیس ڈگری میں بیٹھا کسان چیچر پکار رہا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی دو ہم نے ڈلی جانا ہے لیکن انہوں کو دیش ہے ہریانہ کی پولیس کو یہ دیش کے گرم انتری کے دوارہ دیا گیا ہو دیش کہ پنجاب کا اگر کوئی ویقتی ڈلی کی طرف کسان مو کرے گا تو گولیوں سے اس کو مار دیا جائے گا ایسا ہمارے ساتھ بیوار ہو رہا ہے سباپتی صاحب یہ حالات ہے آپ کہتے ہو کسانوں کو آپ نے کسانوں کسان ندی یوجنہ میں آپ نے بڑا کوئی انقلاب کھڑا کر دیا آپ نے کہا کی تین لاکھ بیس ہزار کروڑ لوگوں کو ہم نے بیس ہزار کروڑ دیا ہے کسان ندی یوجنہ کے تحت میں پجاب کی بات بتانا چاہتا ہوں اندولن کے بعد ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوا دوہزار انیس بیس میں تیس لاکھ لوگوں کو کسان ندی یوجنہ کا فائدہ ملتا تھا جب ہم اندولن کیا سرکار کو کالے قانون جو تین بنے تھے وہ سسپنڈ کرنے پڑے واپس نہیں لیے تو انہوں نے کہا کہ اب ان کی ندی یوجنہ بند کرو دوہزار تیئیس اور چوبیس میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں فلور آف دی ہاؤس آٹھ لاکھ چھپن ہزار لوگوں کے کسان ندی یوجنہ سے نام کار دی گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے پر کہا گیا کہ ان کے کارگز انکمپلیٹ تھے اس لیے ہم نے ان کے کھاتے کار دی گئے تو پہلے آپ نے کیسے دے دی ساڑھے تیئیس لاکھ لوگوں کو میں چھلو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آگے ایک بات اور کہنی چاہتا ہوں یہ کسان کا حال ہے میں بتانا چاہتا ہوں ابھی میں دیج نمبر انیس پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ بھارتی نیائے سنیتہ جانے کی پینل کوڈ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اور دیش کے گرہ منتری نے لائن آرڈر کی بات کہی کہ پنجاب میں لائن آرڈر کی ستھی ٹھیک نہیں ہے آج سے چار پانچ مہین پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جسٹس دینے کے لیے یہ لوگ لے کر آرہے آپ کبھی پاکستان کی بات کرتے ہیں کبھی چائنہ کی بات کرتے کبھی کچھ اور کہتے لیکن میں آج اس صدر میں ایک بات کہنی چھاتا ہوں سبا پتی صاحب ہمارا ایک ساتھی تھا اس کا نام تھا سدو موسے والا ایک علاقر تھا دنیا میں اس کا نام تھا چاہے تمیل آڈو ہو چاہے مارشترا ہو چاہے کیرلا ہو چاہے نیو یورک ہو اس کے گانے پر دنیا جو مرتی تھی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سبا پتی صاحب ٹائم سکوئر نیو یورک میں ہر تیسرے دن صدو موسے والا تیسرے نمبر پہ وہ وقتی رہتا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا میں آج اس صدن کو یاد کر ہی اور بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھادیم سے کیا ہوا اٹھائی سال کے نوجوان کے ساتھ ہم نیشنل سکیورٹی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہندو سائن میں پرندہ بھی پر نہیں مار دس گولیاں مار کر دن دہا مار دیا گیا اور مار کس سبا پتی صاحب بہت سے لوگ مار جاتے ہیں مار کس ایک تہار جیل میں بیٹھا گینگ سٹر جس کا نام لارنس اشنوی ہے اس نے مار کر کہا جیل سے انٹرویو دیا اور کہا میں نے مار رہا ہے ابھی جیل سے انٹرویو دیا آپ نیشنل سکیرٹ بات کرتے کب انتصاب لگیا سیدون سے والا کھو کیا ہو گیا اٹھائی سال کا نوجوان جس کی ماں کے ایک بیٹھا تھا ایک اور بینا شادی کے شادی کے بیان میں ہمارے سر پر سیرے بندے جاتے ہیں سیرہ بندی ہوتی ہے آپ کے بھی ہوتی ہے ڈیڈ باڈی پڑی سی ڈیڈ باڈی پر میری اس ماں نے سد موسی والے کی ماں نے پھر سیرہ لے کر آئے اور اپنے بیٹے کے لاش پر سر پر سیرہ بھاند کے اس کی ودائی کی یہ حالات ہیں آپ دیش کے گرہ منتری ہیں انصاف دینا ہیں اور جیلوں میں بیٹھے ایسے گینگسٹر کو آپ نکال کے اس پروار کو انصاف دیں لاز بات سر ایک منٹ میں ختم کروں گا آپ سبابتی صاحب میں یہ اس میں لکھا پیج نمبر فور پیج نمبر فور پوائنٹ نمبر کیا لکھائیں now my government is striving to make make انڈیا the third largest economy in the world کیسے بنے گا صاحب میں میں صاحب اس شہر سے ہاتھا ہوں لو دیانہ سے جو ہندوستان کہا کبھی کبھی east منچسٹر کہا جاتا ہے جس کو آج کیا حالات ہوگے انڈسٹری کی ڈائنگ انڈسٹری ہے سر وہاں سائیکل انڈسٹری ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے کاروبار دھندہ بند کر کے آپ چلے جا رہے ہیں لدیانہ چھوڑ کے یہ حالات کر دی ہوں میں ایک چھوٹی سی ادھارن دینا چاہتا ہوں دس سال میں ہمیں اس سرکار نے کچھ نہیں دیا اگر دیا ہے ہندوستان میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سائیکل انڈسٹری ہے ساب جا تو چائنہ میں سائیکل بنتا ہے جا پنجاب میں سائیکل بنتا ہے چائنہ میں سائیکل کی پڑکشن کیا ہے آپ ہران ہو جاؤ گے میکن انڈیا کی بات کرتے ہو تھائیس سے تیس کروڑ ایک سال کی چائنہ پڑکشن کرتا ہے ایک سال کی تھائیس سے تیس کروڑ لیکن لدیانہ کیا پڑکشن کرتا ہے دھائی کروڑ کیوں وجہ کیا ہے ہمارا سائیکل پینتی سو روپے کا شروعات میں بکتا ہے لیکن چائنہ کا سائیکل تین سو ڈالر سے شروع ہو کر دو لاکھ میں دکھتا ہے اس کا قارن کیا ہے جب تک یہ رون پالیس ہیں تب تک ہمارا دیش ترقی نہیں کر سکتا کیسے ترقی کریں گے آپ کی رون پالیس کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری جو لدیانہ کی انڈسٹری ہے اس کے یہ حالات ہو گئے ہمت میں ایک لائن میں سماپت کرنا چاہتا ہوں ہمارا بھائی چارہ بہت قائم ہے سکر ساپ پنجاب کے لوگ بے شک چاہے کسی پارٹی کو ووٹ دو ہام آدمی پارٹی کو لوگ نے ووٹ دیا اکیلی دیل کو دیا کانگرس کو دیا بیدے پی والوں کو بھی دیا لیکن لیکن آپس کا بھائی چارہ نہیں کبھی ٹوٹا اس بار پہلی بار رام جی کے نام پر بھگوان رام کے نام پر بھگوان ہمارے بھی ہیں ان کے اور بھگوان نے بتا دیا وہ جو دیا سے یہ سندیش کی ہے پورے دیش پر میں کی رام بھگوان بیجے پی کی نہیں ہے انہیں ساتھ اپنی بات ختم کروں گا سر ایک سکن ہمارا بھائی چارہ قائم رہے میں بیجے پی والوں کو ہاتھ جو کر گزارش کرنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منتری جی کو دیش کے گران منتری جی کو منگل سوطر کی بات نہ کرے آپ پریشتان کی بات کرے میں بات کروں گا مندر بات مسجد بات 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 بیا بگوان کو اور شرم کرو بیجے پی والوں مت بات اس دیش تیبولے والے انسان کو مت بات اس دیش تیبولے والے انسان تیبولے